بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز آج ہم نائل ڈسکس کریں گے جنرل انٹریز تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گائز لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کے اینڈ پر اپنا کمنٹ لازمی منشن کیجئے گا کوئی بھی کوئیری ہو تو آپ اس کو جو ہے نا وہ لازمی پوچھئے گا ڈسکس کرنے سے پہلے میں نے ویڈیو بھی سنڈ کر دی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو کنسین کے بارے میں بتایا تھا اور کچھ جنرل انٹریز کے بارے میں آگا بتایا تھا تو میں نے آپ کو پکھا تھا کہ ہم وہ آج دسکس کریں گے ڈائریکٹ ایسپنسز کے بارے میں اور آگے اس کا پردر انٹریز دسکس کریں چلتے ہیں آج ڈائریک ایسپنسز کے بارے میں یہ میں نے لکھیں گے ڈیریکٹ اسپنسیس فریٹ کیریج انوارڈ ریلوے چارجیز کلیرنگ چارجیز کسٹم ڈیوٹی منفیکٹرینگ اسپنسیس را میٹیریل فیکٹری ویجیز نیچے انڈر ایسپنسیس بھی لکھے میں آجا گائز ڈیریکٹ اسپنسیس سمجھ لیں کونسائنر کونسائنی میں کیا ان سے ہوں گے ڈیریکٹ اسپنسیس سارے کے سارے ریلیٹ کریں گے کس کے ساتھ کونسائنر کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب کہ فریٹ چارجیز ہو گیا کیریج انوارڈ ہو گیا سمان اس طرح تو نہیں بے سکتا نا وہ اگر زیادہ سمان ہے کنٹنوں کے ساتھ سمان ہے ٹنس ہیں میلین ملین سوپ ٹنس کے ساتھ سمان ہے تو وہ پیکنگ کرے گا اس کی اسے کیریج انوارڈ کرے گا ریلوے چارجز ہوں گے اس کا راستے میں جو چارجز لگیں گے تو یہ جو میں نے آپ کو پیچھے میں چلتے ہیں جو میں نے آپ کو یہ انٹری لکھوائی تھی کنسائنٹ اکاؤنٹ ٹو کیش اکاؤنٹ جس کے ریلیٹیڈ یہ سارے ایکسپینسیز جو بھی اگر منشن ہوگا سوال میں تو یہ سارے ایکسپینسیز اگر نام سے منشن ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ سارے کونسے ایکسپینسیز ہیں کنسائنر کے اسپینسیز ہیں یہ نبارہ دیکھ لیں یہ ایکسپینسیز اگر ان کے علاوہ آپ میسٹیک کریں گے تو پھر جو آیا نا وہ سوال آپ کا نا ہرونگ ہو جائے گا انڈریکٹ ایکسپینسیز سارے کے سارے ریلیٹ کریں گے کنسائنی کے والے سے ٹھیک ہے کیاری جاؤڑ بارڈ ہے جیس طرح ہوگی ایڈورٹائزمنٹ ہے انشورنس ہے پرنٹنگ سٹیشنری ایکسپینسیز ہیں پیکنگ ہے ڈلیوری ایکسپینسیز ہیں سیلز الانسیز ہیں جنرل ایکسپینسیز ہیں دیکھیں سمان اس پر پہنچ گیا کنسائنی کے پاس ٹھیک ہے اب اس نے رولیٹ سپوس گھر میں سمان رکھنا ہے اپنے گھر میں رکھنا ہے تو کمرہ ضرورت ہوگا اس کی الیکٹسٹی کیا بل ہے اس کا گیس کا بل ہے واٹر کا بل ہے اگر دوسری طرح ہوگا گدام میں رکھا ہے تو گدام کا رینٹ ہے اس کا بھی الیکٹسٹی یوٹلیٹی پلز ہیں اس کے علاوہ اور اس نے جو ہے نا فیکٹری پر علاوہ کسی اور جگہ پر رکھا ہے تو اس کے ڈبل بل ہو سکے ہوں گے تو اگر پیکنگ میں سمان ایسا ہے جہاں نام ہے سمان ہے تو پیکنگ میں آگے گھسموں کو ٹھوٹ آسفر کرے گا پیکنگ اچھی بناء کے ٹھانسفر کرے گا پیکنگ چارجز بھی ہوں گے اس کے پرنٹنگ چارجز بھی ہوگا ایڈبرٹائزمنٹ لگائے گا جو بھی اس کے ہوں گے تو سارے کے سارے کون سے ہوں گے انڈریکٹ اسپینسز جو ہمیں آج آپ کے ساتھ انڈریکٹس پینسز ڈسکس کروں گا کون سائنر کے جو بھی اسپینس ہوں گے ڈسکس کرنا ہے اور وہ کس پر ساتھ شاہوں گے اس کے ساتھ ہی میں نے لکھا بھائیں اسپینسز ڈسکس کرتے ہیں میں اسپینس انکرڈ بھائی کون سائنی جب اسپینس انکرڈ کرے گا کون سائنی لڈر سپورٹ ایڈبرٹائزمنٹ بھا کر رہا ہے تو اپنی جیب ستنی کرے گا نا زیر سے بات اپنی جیب سے کر کے پیسہ لے گا اس سے بات کون سائنر سے پیسہ ریکوور کر رہا ہے تو کون سائنی ایکسپینس پیس کر رہا ہے تو کن سائنی اپنے اپنے پاس پیسے دے گا تو ابھی کون سائنر کی بک آرہی ہے تو کون سائنر کی بک میں الادہ انٹری ہوتی ہیں کون سائنی کی بک میں الادہ انٹری ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ چلو گے چلکہ میں آپ کو کون سائنی کی بک بھی ب kasih گا تو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کون سائنر کی بک ٹھیک ہو گیا کون سین ایک آنٹ کریڈٹ اور کون سائن منٹ کے بحاظ پر اس نے ایکسپینس کی ہیں اچھا کمیشن زیادہ سی بات ہے اس نے لیٹ سپوچ اس کے پاس سو چیزیں بیچیں اس کے پاس آئی ہیں اس نے اس پیسے اسی چیزیں بیچ دی ہیں ٹھیک آگئے کسٹمر کو بیچ دی ہیں اس نے نہ آگئے تو اسی بھی چیزوں کا وہ کمیشن بھی لے گا تو اس کے انٹری ہوگی سیم ہوئی کنسائنی اپنے کس کے بہر پر کمیشن لے رہا ہے کنسائنمنٹ سے لے رہا کنسائنمنٹ سے جب اس کو کمیشن مل جائے گا تو وہ اپنی بک میں کوئی اور انٹری کرتے گا نیچے آگئے انسولٹ سٹارک کیا ہوتا ہے انسولٹ سٹارک کی ورکنگ بھی آپ نے لدہ سکنی ہوئے رکھ لے لیکن میں موقع تاؤں گا کہ اس کی ورکنگ کس طرح کی جاتی ہے انسولٹ سٹارک پہلے سمجھ لیں انسولٹ سٹارک ہوتا کس طرح ہے انسولٹ سٹارک مطلب سو چیزیں کنسائنر نے کنسائنی کو بیجی ٹھیک ہے اب سو چیزوں میں سے اس نے اسی چیزیں بیج دیئیں اس مہینے مہینے کے مطلب کہ لر سپوس فیوری کا مہینے چال رہا ہے فیوری کا مہینے میں سو تارگر رکھ لیا کہ کنسائنر نے اس کو تارگر دیا کہ آپ نے اٹھائیس فیوری تک یہ چیزیں آپ نے جو ہے نا وہ سیل کرنی ہے اب اٹھائیس فیوری کے بعد یک مارچ آئی اس ٹائم اس نے کنسائنی نے رپورٹ دی کنسائنر کو کہ میں نے سو میں سے سو میں سے میں نے اسی چیزیں بیج دیا تو بقایا 20 چیز ہماری انسولٹ میں چلی جائیں گی تو اسی یہ انٹری ہوگی سٹوک اون کنسائمنٹ ٹو کنسائمنٹ اکاؤنٹ پڑی رہی وہ کنسائنی کے پاس ہی رہیں گی لیکن اس انٹری کیا ہوگی سٹوک اون کنسائمنٹ ٹو کنسائمنٹ اکاؤنٹ نیچہ آپ لکھ دیں گا انسول سٹارک کیوں گے گا آگے ہم ڈسکس کریں گا انسول سٹارک کی ورکنگ اس کے علاوہ ڈیل کریڈر کمیشن کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی میں نے پیشلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیا تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ڈیل کریڈر کمیشن بھی کیا ہوتا ہے یہ کمیشن سمپل کمیشن ہے جو اس نے سو میسے سی چیزیں بیش کے لیے اس کے علاوہ ڈیل کریڈر کمیشن اس کے بعد جب پروفٹ ہوگا یا لوس ہوگا خونسائنی کو وہ بھی دیکھیں گے اس کی انٹریز ہوتی ہیں اس کے بعد بھی ہم نے امیریکل میں جائیں گے تو گائیز نیچے کو میں میں مینشن کیجئے گا اگر جو آپ کو ویڈیو جائے نا ویڈیو کے بارے میں بھی اور لیکچرز کے بارے میں بھی تینکیو سو مچ اپنا کیارہ کیے گا اللہ حافظ